بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور عباد رکھیں آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں نیکی ڈیزائننگ کرنے کا طریقہ اور جو میں ان دو لیسی کا یوز کر کے کروں گی یہ میں نے ایک بلکل باریک سی لیس لی ہے اور ایک پلاور والی لیس لی ہے جو بزار میں آم مل جاتی ہے تو یہ باریک سی جو لیس ہے یہ بھی آم بزار میں آئی ہوئی ہے تو یہ جو فلاور کا میں نے یوز کیا ہے اس کو میں نے ایسے کٹ کر لیا تھا تو اس کو ایسے سب کو الگ الگ کر لیں گے کاٹ کے تو پھر اس کا یوز کریں گے تو اس سے پہلے سمپلی یہ دیکھیں ایسے میں نے کاٹ کے الگ کر لیا تھا اس کو تو سمپلی جیسے نورمن شرٹ کٹنگ کر لیتے ہیں تو شرٹ کٹنگ کر لی تھی میں نے اور اس کی درمیان میں ہم نے آئیرن کے ساتھ لائن ڈرو کر لی تھی درمیان والی اس کو ایسے ہم نے سیدھا کھول کے بچھا لینا ہے اور یہ میں نے نیکس کا گول کٹنگ کیا تھا تو آپ اپنی مرضی کے ساتھ سے کوئی بھی کر سکتے ہیں تو اس کے بعد ہم نے سکیل لینا ہے تو سکیل اکلے لینا ہے لائن ہی لگانے کے لیے اور نیکس کا اوپری صاحب ہم نے دیکھ لینا ہے ہمارا لینک جو نیکس نے تیار کی ہے اس کی لیند کتنی ہے تو اسی صاحب سے ہم نے ادھر لیند رکھنا ہے تو میں نے ادھر سے ٹین انچ کی رکھی تھی تو یہ میں بارہ سال کی بچی کا سوری دس سال کی بچی کا سٹچ کر رہی ہوں تو اسی صاحب سے میں نے اس کا دس ہینچ لیندھ رکھی تھی تو اس طرح ہم نے اوپر سے لے کے جو ہم نے نشان گیا ادھر تک ہم نے یہ لیس اٹیش کر لینی ہے تو اگر آپ کو یہ لیس نہیں مل رہی تو آپ کوئی بھی چرمہ دوری جو ہمیں عام بسار میں ملتی ہے زگزگ دوری یا گولڈوری جو بھی ملتی ہے اس کے ساتھ ہم ایسے لائننگ ڈرو کر لیں گے تو درمیان جو درمیان والی ایک لائن تھی وہ میں نے لگا لی ہے اس کے بعد ہم نے سکیل کو ایسے جو ہم نے لیس اٹیش کی اس کے ساتھ ایسے رکھ لینا ہے تو اس کی جو چڑھائی ہے وہ ون انچ ہے اگر آپ کے سپاس سکیل نہیں ہے تو ایسے ہم نے کسی بھی چیز سے ون انچ کا نشان لگا کے تو ایسے لائننگ ڈرو کر لیں گے نیچے سے ہم نے جو فاصلہ چھوڑنا ہے وہ ون انچ کا فاصلہ چھوڑ کے دوسری لائن جو ہمیں وہ لگائیں گے نیچے سے ہم نے ایک انچ کا فاصلہ رکھنا ہے جو لائن لگائیں گے ایک انچ چھوٹی رکھیں گے ہم پہلی والی سے اور ایسے ہی دوسری سائٹ پہ ون انچ کا فاصلہ چھوڑ کے پھر لگائیں گے تو ایسے ہم نے لائنے ڈرو کر لینی ہے اب اس کے بعد ہم نے لائن ڈرو کرنی ہے اس کے درمیان میں بھی نیچے سے ہم نے وہ ایک انچ میں اس کی لیندھ کام رکھیں گے تو جب تک لائن ڈرو کر رہے ہیں جو میرے چینل پہ نئے ہیں پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کرنا اور میرے چینل کا ویڈیو ضرور کرنا آپ کو میرے چینل پہ بہت زیادہ بچوں کی ڈیزائننگ بڑھوں کی ڈیزائننگ مل جائے گی نیک کی اور بیل ایکن کو پریس کر لیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تو یہ دیکھیں ایسے ہم نے لائنیں دونوں طرف لگا لی ہیں تو درمیان والی لائن جو ہے اس کے علاوہ تین تین لائنیں میں دونوں سائیڈوں پر ڈرو کی ہیں آپ چاہے تو زیادہ بھی ڈرو کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اتنی لائنیں میں لگا لی ہیں تو اس کے بعد اب ہم اس کی سٹیچنگ کریں گے تو سٹیچنگ بہت ہی آسان ہے اس کا جو میتھڑ ہے بہت زیادہ آسان ہے اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے سے ڈیزائن ہوتے ہیں اس سے ہم اپنے بچوں کی بہت اچھی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں تو بہت ہی آسان طریقہ یہ والا ڈیزائن کرنے کا اس طرح کے جو ڈیزائننگ بہت بچوں کو پہنی اچھی لگتی ہے اب ان لائنوں کو ہم نے پولو کرتے ہوئے اس پر سیدھی لائنیں لگا لینی ہیں دوری کی اور جی طرح ہم نے لائن ختم کرنی ہے ادھر سے دوری کو فولڈ کرنی کی ضرورت نہیں ایسے ہم نے لیز کو چھوڑ دینا ہے اور اس کے اوپر ڈیزائن کر دینا ہے تاکہ ادھر سے ہماری جو لیز ہے وہ ادھریں نہیں دوبارہ سے تو بہت ہی سان طریقہ تھا اسی میٹر کو فولو کرتے ہوئے ہم نے ساری لائنیں لگا لینی ہیں اور جب آپ کو یہ ویڈیو دیکھتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھا کریں شروع سے لے کے اینڈ تک تاکہ آپ کو ساری ڈیزائننگ کی سمجھ آ سکے اور کوئی بھی پارٹ مس نہ ہو جس کی وجہ سے آپ کو ڈیزائن بنانے میں مشکل آئے تو اس لیے ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک پورا دیکھا کریں لاسٹ سے ہم نے اس کو پکا کر لینا ہے اگر یہی والی ڈیزائننگ کا آپ سیمپل ٹریس پہ کر رہے ہیں تو آپ کوئی بھی کنٹراس داگہ اینگر تھرڈ لے لیں یا کچھ بھی پول کا لے لیں کوئی بھی داگے کے ساتھ بھی ایسی لائن میں لگا سکتے ہیں تو ایک سائیڈ کی جو ہماری لائننگ تھی وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے سیم اسی طرح ہم نے دوسری سائیڈ پہ بھی ایسی لائنیں لگا لینا ہے تو یہ دیکھیں ہماری لائننگ جو تھی وہ ساری ہم نے لگا کے کمپلیٹ کر لی ہے اتنی تھوڑی سی ڈیزائننگ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو بچے کا ڈریس ہوتا ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹے سے ڈیزائن آپ بنا لیا کریں اور اس ڈیزائن کو بنانے میں اتنی دیر بنی لکی تھی اور آسانی سے یہ وہاں ڈیزائن بن گیا تھا سارے داگ یہ کٹ کے ہم نے اس کو نیٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں ساری ہماری لائنیں لگ گئی ہیں اس کے بعد ہم نے نیک کو تیار کر لینا ہے میں نے اس کا راؤنڈ نیک بنائے تھا آپ اگر چاہیں تو کوئی اور نیک بھی بنا سکتی ہیں تو اس کو ہم نے نورملی سلائی لگانی ہے جیسے ہم بکرم کے ساتھ ساتھ سلائی لگاتے ہیں تو لگا کے ہم نے اس کو کٹ کر کے پلٹ لینا ہے اگر یہی والے ڈریس کی جو ڈیزائن ہے ہم بڑے کے بنا رہے ہیں تو اس کی جو فرسٹ والی لینڈ ہے ہم ٹویلو انچ رکھ سکتے ہیں اور ٹویلو پورٹین انچ رکھ سکتے ہیں تو یہ جو لینڈ ہے وہ بڑوں کے لیے بلکل صحیح والی لینڈ ہے یہ ہم رکھ سکتے ہیں تو یہ جو میں نے رکھی ہے یہ دس سال کی بچی کے لیے میں نے لینڈ رکھی ہے تو اس حساب سے اگر آپ چھوٹے کا بنانا چاہتی ہے تو تھوڑی اس میں سے ایک دو انچ کم کر لیں ایج کے حساب سے اب ہم نے درمیان سے جو ایکسٹر کپڑا ہے سلاحی کا ہل تھوڑا سا چھوڑ کے تو باقی سارا ہم کٹ کر لیں گے اور ہلکی ارکی سے اندر کٹ لگا لینا ہے تاکہ جب ہم نیک کو پلٹیں تو اس کے اندر جھول بگرہ نہ آئے اور بلکل اچھی سی گلائی آجائے اس میں اس کو ہم نے پلٹ کے ہینڈ سٹیچ کر لینا ہے تو یہ دیکھیں اس کو ہم نے پلٹ کے ہینڈ سٹیچ کر لیا ہے تو اب ہم نے جو فلاور کٹ کر کے الگ کیے تھے تو وہ سارے فلاور ہم نے لے لینے ہیں تو اس کو ہم یو ایچو کے ساتھ اٹیچ کریں گے سب سے پہلے ہم نے نیچے والی سائیڈوں پہ جو تر ہم نے اس لہیاں ختم کی ہوئی ہیں ادھر ہم نے ایسے فلاور رکھ لینا ہے رکھتے وقت ہم نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ جو فلاور کی سائیڈ ہے وہ ہم نے سیدھی رکھنی ہے ہم نے سیدھی ساتھ سائیڈ کو اٹیچ کرنا ہے تو جس طرح آپ کو اچھے لگے آپ نے ایسے فلاور کو رکھ لینا ہے آپ دیزائن یہ صرف ایک آئیڈیا ہے آپ کو دیزائن آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ کو اچھے لگے آپ نے ویسے بھی فلاور اٹیچ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ایسے میں نے سیٹ کر کے میں یو ایچو کے ساتھ اٹیچ کر لینا ہے سب کو آپ جو بھی ڈیزائننگ کرتی ہیں اس کے ساتھ اگر ہم یو ایچو کے جو یوز کر لیتے ہیں تو سب ڈیزائننگ کرنی بہت آسان ہو جاتی ہے اور ہم ہر ڈیزائن کو اچھے طریقے سے بنا سکتے ہیں تو اس لئے کوئی بھی فیبرک گلو لے لیا کریں اور ایسے ڈیزائننگ کر لیا کریں تو سارے ہم نے اٹیچ کر لیا اب یہ میں نے بلیک کلر کے سٹون لیے ہیں پرل بلیک کلر میں لے لیں آپ اپنے جیسے یا آپ کا ڈریس ہے اس حساب سے لے لیں کوئی بھی جو آپ کے ساتھ کنٹراس ہو رہے ہیں تو وہ آپ لے سکتے ہیں تو میں نے تین یہ بنے چھوٹے والے سائز کے میں نے موتی لیا ہے تو آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں تو ایسے میں نے تین دین موتی لینے ہیں تو میں نے ایسے سب کے درمیان میں اٹیچ کر لینے ہیں تو اسی طرح سے اپنے یہ جو میں نے فلاور ایسے میں نے اٹیچ کیا یہ دیکھیں یہ موتی میں نے اٹیچ کیا ہے تو اسی طریقے سے میں نے سارے کی سارے موتیوں کو اٹیچ کر لیا ہے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو تو ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا تو آج کی میری ویڈیو کیسی لگی پسند آئی تو کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ کیسا لگا آج کا میرا ڈیزائن انشاءاللہ جلد ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ افیس موسیقی موسیقی